بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح کے اسن سارے کی بتایا ربی الاول شریف نامینہ بڑی اپنی عبوطاب نل شروع ہوئی چکیا اور اسنے ویچ تمام عاشق رسول دنیا پوری نے بسنے آئے اور خصوصا پاکستان نے بسنے آلے اپنی اس عقیدت اور محبت نہ اظہار کرنے واسطہ ہے اسنے آلے چند دنہ ویچ معافل نہ انعقاد کرسن اور اسو پہلے تسن سارے کی جشن عید ملا دن نبی مبارک اسو بعد اگر تسن دو چار پنج گلہ اس ملاد شریف نی محفل ہی چانے سو پہلے یا اسنے انعقاد اپنے کاریچ کرنے سو پہلے اگر بندہ اسنے پر تھوڑا جا توجہ کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے تو یقیناً او جڑی روحانی محفلہ یا اسنے اصل جڑے فیوز و برکات اصحان کی ملی سکنے مثلاً قرآن پاک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر کسی چیز نہ ذکر کیتا تو نماز ہی نماز نہ ذکر عبادت ہوں جو سب سے زیادہ آری ہویا اور اسنے کی نماز ضرور پڑھنے چاہیے نہیں اور حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈا گیا ہے اور اسنے کی اپنے گلبانی جمعہ بائی اتکھنا چاہینا کہ اسنے اکھیانی تھڈک جڑی ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کی پچانے ہیں اور اگر اسنے نماز نہ پڑھنے یقینہ نے ایک بھونگ بڑے گناہگار ہونے نے مرتقب ہوڑے ہیں اس دو بعد پڑوسیاں نے حقوق نے بارج جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام اجڑے انہوں نے اندر چیمہ گوئیوں شروع ہوئی گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے پڑوسیاں نے بارج اسنے کی اتنی تنبیہ اور نصیت کرنے سے کہ اسنے سوچنے پر مجبور ہوئی گئے ہیں کہ کسے دن اللہ تعالیٰ نے ترفوں کوئی ویہ آسی اور حضور علیہ السلام اسنے کی حکم دے سن کہ تُساں اپنی وراثتی چومی پڑوسیاں نہ اسہ کٹو سو تُساں اس تو اندازہ لائکنڈوں کے پڑوسیاں نہ کتنا بڑا کوکا اور اسنے پڑوسی جڑے ہوئے اسنے سجا کھبہ اگر پچھا رہنے یالے لوگ جڑے ہوئے اسنے انہوں نے آق کتنا کی جدا کرنے ہیں وہ پڑوسی کئی کئی سال نوے کپڑے نہیں کنی سکنے کئی کئی عیدہ گوشت نہیں کھائی سکنے اور اس نے اکی کی جڑے مجرم ہیں وہ اساں اپنے کرم مزید یاشیاں کرنے ہیں اس تو بعد رشتداران حقوق رشتدارانال صلح رحمی کرنے نہ حکم رشتدارانال قطع تلق سو بچنے نہیں حکم دیتا گیا اور اساں پر ضروری آکے اپنے رشتدارانال اچھے تلقات قائم کرنا اے ترہ چار چیزیں ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں بہن ساری چیزیں ہیں لیکن اے ترہ چار چیزیں کرید ہیں اگر اساں کی صحیح محفل ہی گسنے ہیں یا اپنے کار پنیا آزار لاکھ ربی یا نبی باق علیہ السلام نی ولادت باس عادت نی خوشیج کوئی محفل یا کوئی فنکشن کرنے ہیں تو یقیناً اس کا جڑا اصل مقصد ہے اساں کی انشاءاللہ روانی طور پر ملسی اور اساں ساریاں کی چاہینا خصوصاً جڑے پاکستان نے مسلمان ہے اساں نے سجاہ خبہ اگر پچھا رہنے آلے لوگ کے انہوں کی چاہینا کہ کسا بھی محفل ہی گسنے سے پہلے یا اپنے کارے محفل نہ اتمام کرنے سے پہلے اگر اترہ چار چیزیں پر عمل کی تاگچھتے یقین کریں گڑوں کہ اس تو پہلے جڑا اپنا روانی سکون نہیں ملی سکیا تو ساں کی موسیقی